ہمارے پارٹی کے ورش نیتا اور اکل بارتی ہے کسان مہا سبا کے راستی اکارکانی صدرس کاملیٹ سنگی جی بیسپر پرکن کے کسان سبا کے پرکن رجل بنوک کسوہا جی پرکن سچی و کملیز جی کسان نیتا جنگی جاوے جی دکٹر امیز جی راماکانت مکیہ جی ونیتا کملیز جی سہی کسوہا جی اور یہاں پرکن کریالے میں کسوہا جی تمام شاتور اور پرکن کریالوں میں کوئی بھرنا چل رہا ہے ایک ہمارے بھائی لوگ جو کسوہا جنا دھوست کرنے کا سوال پر بھرنا پر بیٹھے ہو رہے ہیں اور جسے پرکن ہمارے کسان مہا سبا کے ساندھیم کسانے کے جو رند سوال ہے ہمارے کسان کو چلانے کے لیے کتنی ساریوں سکھائیں بننی چاہیے ہو اور پساشا چلانے میں سہولیا پھوٹ ہونی چاہیے باقی ہم لوگوں نے کہا کہ پرکن یہ دھرنا چل رہا ہے اور آواز آپ اس میں تکرا رہی ہے اس لیے تو یہ سباہ وکم ہے لگوڑیاں بجتو کا پچھلے گیارہ بجے سے یہ دھرنا کا کارکرم سبلا ہے ہمارے ساتھی بیٹھے گئے ہیں آج کسانوں کا جو سوال ہے جس میں کوئی دیش کے اندر کئی طرح کی چلچہ ہے ہو رہی ہے تو اجار چودہ ہمیں نیندر موڑی جی جو دیش کے سبتہ کو سنبھال رہے تھے جب وہ کردان مندری بنے تھے اس کے ٹھیک تو ہوئے انہوں نے کسانوں سے سعیقنے وعدے کیے کئی سارے باطنوں نے کسانوں سے کیوں انہوں نے کہا کہ ان کے جو ٹوامک پر مبادر دے لائے ہیں انہوں نے کسانوں سے کہا کہ آپ کو آپ کے پردوں پر پانی پہنچائی جائے گی انہوں نے کسانوں سے کہا کہ نہروک کے انتن چھوئے پر پانی پہنچانے کی گرانٹی کی لائے گی ہمارا دیش بلے ہی دیش کے اندر آج کرسی کا ایڈی پی میں بہت ہی کم اپس کھتی ہے لیکن آج ہی دیش کی ایک بڑی عوادی کسانوں کے اوپر نیوبر ہے کسانی کے اوپر نیوبر ہے ہمارا دیش کی ایک بڑی عوادی جو ہے وہ کھتی سے اپنا کام جراتی ہے لیکن ہمارا دیش کی بسرکار ہے دیش کے جو پردار منتری ہیں لیکن کسانوں کا کوئی بھی سوال دیش کی سرکار نے کینری کی سرکار نے ہوتے کھاڑ نہیں کیا لگتار کسانوں کیا ضرور ہو رہے ہیں دیش کے کسانوں نے لگتار دلی کی سرکوں پر اپنا اوپس نیتی دیج کریا لوگوں نے کہا کہ پچھلے سارے چار ورشوں میں پچھلے کئی سالوں کے تلنا میں سب سے زیادہ کسانوں کو پردارشن دلی کی سرکوں پر ہوئے لوگوں نے اپنے کھیتی کے کام چھوڑ کر لوگ اپنے ضروری بہت ہی ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ دلی کی سرکوں کو اپنے سرکوں پر لگتے رہے ہیں دیش بھر کا کسان دلی میں سرکوں پر کھڑا رہا ہے اپنے سوال پر بولتا رہا ہے جسیل بھارت کے کسان لنگا پردارشن کر رہے تھے وہ اپنے آتھ مہتیا کر کر چکے کسان ساتھیوں کے کانکال آستھی لے کر کے دلی پہنچے کئی دنوں تک دلی میں رہے انہوں نے دلی کے سرکوں پر چھوڑا کھایا اور کئی طرح کے انہوں نے طریقوں سے اپنے آنزلن کو آگے بڑھایا ہم لوگوں نے آرہا میں کسانوں کے سوال پر کھڑا رہی کی ہم نے دیش بھر میں کسانوں کے سوال پر لے رہے ہیں آج کی ضرورت ہے کسانوں کے سوالوں کو مجبوطی سے اٹھانے کا آج کے دور کی فوری ضرورت نہیں ہے کی کیسے کسانوں کے حالات میں صدار کیے جائے آج سمیں بدل رہا ہے کھیتی کا یاندری کی کرن ہو گیا آج کھیتوں میں مزینوں کا مطابق کام کیے جا رہا ہے کھیتوں میں کام کرنے والے چھوٹے کسان جو ایک طرح سے کسان مزدور بھی تھے ان کے کام پر بہت بہت سندگ پیدا ہو گیا اب کھیتوں میں مزدوروں کے لیے بہت سارا کام نہیں مجھا ہے اب دھان کا کٹنی ہوا آرہویسٹر کھوٹ مجھا کر کے دھان کارتے رہا ہے یا بعد میں پہاں نکال کر دھان کی دھونی ہو جا رہی ہے تو کھیتی میں اب مزدوروں کا ایک طرح سے کام جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور سرکار کے پاس ویسے کسان جو کھیتی پر نیور تھے یا ویسے مزدور جو کھیتی میں کام کر رہے تھے ان کے لیے کسان کے پاس سرکار کے پاس کوئی ویکلپک بہت سکتہ نہیں ہے بہار سرکار میں تو بالکل ہی نہیں ہے وہ ہزاروں ہزار مزدور جو کھیتی کے بعد اور کھیتی کے ہی آنسرے کی کرن ہو جانے کے بعد جو بروسگار ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ووستہ کیا جائے یہ سرکار کے پاس ان کے لیے کوئی کسی طرح کا کوئی ووستہ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی روڈ میک ان کسانوں کے لیے ہمارے سرکار کے پاس نہیں ہے لیکن دم بہت زیادہ ہے بیار میں اس بار تو ہمارے کسان نے تک کہا رہے تھے کہ اس بار کو یہ بھی تہل نہیں ہوا کہ کتنے کندل دھان کر جا جائے گا پیکسوں کا حالت آپ دیکھ رہے ہیں پیکس جوہاں ایک طرح سے روڈ کا حالتہ بنا ہوا ہے پیکس کو دھان کرنے کی جناب دہلی ہے لیکن پیکس دھان نہیں کرتا رہا ہے کسانوں کو مزبوراں اپنے پادن کا جو دھان ہے اس دھان کو دیچنا پڑ رہا ہے بچولیوں کو ہمارے لاغت ملے سے جتنا پادن میں ہمارا لاغت ملے ہے ہم اتنا ہی دھان بچ کر پرپٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے اس دیرش کے اندر ہر آدمی اپنا ملے خود دے کرتا آپ لوگیں سوچئے دیرش کے اندر تاٹا کی کمپنی ہے برہ کی کمپنی ہے آبانی کی کمپنی ہے آدانی کی کمپنی یہ کمپنیاں جو بھی مستو بناتی ہیں ان مستووں کی قیمت وہ خود دے کر رہے ہیں کیا تھا اپنے گاریوں کا ڈام تے کرتا ہے اپنے چھوڑ کا ڈام تے کرتا ہے اپنے سمنٹ کا ڈام تے کرتا ہے آبانی موائل بناتا ہے یہ کپڑا پڑانے والی کمپنی بھی کپڑا جانتی ہے یہ کمپنی have لیکن اس دیرش کے اندر کہ اس دیرش کا پھیٹ بھرنے والا اند داتا جو اند پیدا کرتا ہے جس کی کھیمہتری ہے اور اپنے کھیمہتری میں جو ان کا عطبان کہا ہے ان کسانوں کو ان کا عطبادر ان کا مل کرنے کا رائٹ ہی ہے ہم اس پور پر اس بات کو کہنے کے لیے آئے ہیں کہ کسانوں کو کسانوں کو ہم عطبان کرتے ہیں اور ہمارا عطبان کرتا ہے کہتا ہے اسے کیوں جس میں کہا گیا کہ کسانوں کو پاڑن کا ڈیڑھ گناہ جس کو دیش کی کوئی بھی سرکار پہ نہیں کر رہی ہے ابھی بھلے ہی گزرات میں سور حمد پردیش میں راجستان میں چھتیس کو لے میں دلنگانہ میں پانچ راجے میں بھاجتپا کی ہار ہوئی ہے بھاجتپا کی کسان گروہ دی نیتی کی وجہ سے بھاجتپا کی نوزوان گروہ دی نیتی کی وجہ سے ان تمام راجیوں کی جنتہ نے بھاجتپا کو سیرے سے خارش کرنے ہی کام کیا لیکن آج کسانوں کے سوال جو ہے وہ آج بھو موجو ہے اور آج بھی کسانوں کے سوال کو بول دیں اور سمجھ دیں کی ضرورت ہے ہم بات کریں گے بیہار کی ہم بیہار میں ہے تو بیہار میں نتیش کمار کی سرکار ہے نتیش کمار بھلاس کی بڑی بڑی تینگ ہاتھتے ہیں نتیش کمار کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ دکاس ہم کر رہے ہیں ہم وہ دکاس کر رہے ہیں لیکن پورے کا پورے ہم کے دکاس کا موڈل میں کسان کہاں کسان کہیں دکھائی نہیں دیتا اور کسان کے بارے میں سہت سوچنے کا ہوگت نتیش کمار ان کے پارٹی یا دیجی پی کے شان نہیں اس میں وہ کسانوں کے بارے میں نہیں سوچتے ابھی ہر سال 15 نومبر تک سرکاری پہ کرتے ہیں کہ کرائی کنڈر کھول جائیں گے 15 نومبر پار ہو گیا 15 دسمبر بھی پار ہو گیا 15 جنوڑی بھی پار ہو جائے گی لیکن ابھی تک کہیں کرائی کنڈر نہیں کھولا کئی بھی کئی بھی کسانوں کے دھان کسانوں کے سامنے مضبوری ہے ان کے لیے ان کی آمدنی کا کوئی دوسرا سروپ نہیں ہے ان کی آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اس لیے ان کے سامنے ایک مہتر ہی کوئی پھیتی ہیں اور اگر وہ دھان نہیں بیچے گے تو پھر اگلی فصل جو کہوں کے ہوگی چاہت اس کے لیے پھیت تیار کر پانا اس کے لیے خات لانا اس کے لیے بیٹ لانا ان کے لیے سمبھو نہیں تو آج بھی ویڈیو صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے اب ویڈیو صاحب کے ہی سمبھو یہ دھرمہ دے رہے ہیں اور ویڈیو صاحب صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی درائی کے لیے کھولنے کا جو وعدہ سرکار کا ہے اس کو یہاں